ویلکم آئی ڈیئر راکائیڈز کیسے ہیں آپ سب ہی آج ہم لے کر آئے ہیں ایک سپیشل سروائیول تھرلر مووی سروائیول موویز آپ نے گئی دیکھوں گی لیکن اس جیسا نہیں دیکھا ہوگا یہ ہمارا دعویٰ ہے اور مووی کے اینڈ میں آپ کو بھی یہی لگے گا یہ یوروپین یونین کے ایک آئیلنڈ دیش مالتا میں بنی مووی ہے میری ترے جیوگرافی میں کمزور لوگوں کے لیے بتا دوں کی مالتا بھومت یہ ساگر میں استید ہے اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھومت یہ ساگر کدھر ہے تو اسکول کی یوروگرافی بک کھول کر دیکھ لو میں کلاس لینے لگا تو کہانی پتا نہیں کہا جائے گی تو مووی کا ہیرو فشنگ کرنے اور سمودر کو نزدیک سے نیہار نکلے اپنے چھوٹے سے بوٹ پر نکل پڑتا ہے کس دور اس کو ایک وائٹ کلر کی لگزری بوٹ دکھتی ہے جو سمودر کی پیچھ میں کھڑی ہے اپنا ہیرو ات سکتا کے مارے اس بوٹ پر چڑ جاتا ہے اور اس پوائنٹ پر لیتی ہے مووی ایک خطرناک موڈ کیونکہ وہ بوٹ ہیرو کو سمودر میں گول 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 گھوماتا ہے اور ہیرو کو ہر طرح سے ٹارچر کرتی ہے یا سچ میں بوٹ یہ سب کچھ کر رہی تھی یا پھر کوئی اندر چھپ کر ہیرو کے ساتھ کوئی خطرناک گیم کھیل رہا تھا اور کیا آخر میں ہیرو اس بوٹ سے بچ پایا یہ سب جاندے کے لئے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے دوستوں مووی کی شروعات میں ہیرو کو دکھاتے ہیں جس ایڈوینچر بہت زیادہ پسند ہے اور وہ سمودر کے پیچھ جا کر فشنگ کرنا چاہتا ہے نکل پڑتا ہے وہ اپنے ایک چھوٹے بوٹ پر سمودر میں جاتے جاتے وہ عجیب سی شانتی کو محسوس کرتا ہے اور اس بات کو وہ کافی انجوائے بھی کرتا ہے دھیرے دھیرے وہ سمودر کے بیچ پہنچ کر وہاں اچانک وہ چاروں اور کوہرہ ہی کوہرہ دیکھتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر ہیرو تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے لیکن پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یار یہی دیکھنے کے لئے تمہیں یہاں پر آیا تھا پھر گھبرانا کیسا یہ سوچ کر وہ کوہرے کو بھی آرام سے محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور فشنگ کرنے لگتا ہے بوٹ بھی ہوا کی دشا میں چل رہی ہوتی ہے کچھ دیر میں ہیرو آرام سے لیٹ جاتا ہے تب ہی اچانک بوٹ کسی چیز سے ٹکرا کر رک جاتی ہے ہیرو دیکھتا ہے کہ کوہرے کے بیچ اس کی بوٹ ایک وائٹ کلر کی لگزری بوٹ سے ٹکرا گئی ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ بوٹ سمودر کے بیچ میں چل رہی ہے لیکن اس کا انجن بند ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سیل یا نیپال کھولا ہوا ہے اوپر سے اس بوٹ میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہیرو بہت دیر آباس دیتا ہے کہ ارے بوٹ میں کوئی ہے کیا لیکن پھر وہ خود اس بوٹ کو چیک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے پھر بوٹ پر چڑھنے سے پہلے وہ اپنا چھوٹی بوٹ اس بوٹ کے ساتھ کس کر بان دیتا ہے تاکہ وہ بہن جائے وہ بوٹ کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر ایک کتاب ہوتی ہے جو ایسی رکھی ہوتی ہے مانو ابھی ابھی کس نے اس کو پڑھ کر رکھا ہو ہیرو نیچے جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک شاندر کیبن ہوتا ہے جہاں بیڈ پر چادر بھی ایسی پڑھی ہوئی ہے جیسے کوئی ابھی اٹھ کر گیا ہو ہیرو کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس بوٹ میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے وہ بات روم میں چیک کرتا ہے لیکن وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا اس کے نظر پھر ایک ریڈیو پر پڑھتی ہے اور وہ کئی فرکوینسیز کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سمودر کے بیج ایک بوٹ پانی میں گھوم رہی ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی انفرمیشن ہو تو مجھے کانٹیکٹ کیجئے لیکن کسی بھی فرکوینسی پر اسے کوئی جواب نہیں ملتا اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد ہیرو واپس جانے کے لئے اوپر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی چھوٹی بوٹ جو اس نے وائٹ بوٹ سے باندھ کر رکی تھی وہ غیب ہے اب ہیرو کو گھبرات ہونے لگتی ہے کہ بوٹ کہاں گئی وہ تو باندھی بھی تھی کس نے کھولا اسے وہ کیبن میں رکھا بائنوکولر لے کر ہر طرف ڈھونڈتا ہے پر بوٹ کہیں نظر نہیں آتی اب ہیرو سوستا ہے کہ یار مجھے ویسے ڈرنے کی ضرورت کے ہے چھوٹے بوٹ کی بجا یہ بڑا بوٹ جو مل گیا ہے بس اس کا انجین سٹارٹ ہو جائے تو میں تٹ پر پہنچاؤں گا وہ انجین سٹارٹ کرتا ہے لیکن وہ چالو نہیں ہوتا ہیرو اوپر جا کر کمپاس کو دیکھتا ہے لیکن وہ ٹوٹ چکا ہے وہ جھٹ سے مپ نکال کر کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وقت تو ہے کہاں پر تب ہی گھرا بھی ہٹ جاتا ہے اب ہیرو ساف ساف دیکھ پاتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ بوٹ سمودر میں کہیں کھو چکی ہے کیونکہ کسی بھی دشا میں تٹ نظر رہی آتا اچانک نیچے کسی کی بھاگنے کی آواز کو سن کر ہیرو گھبراتا ہے کیونکہ کس دیر پہلے اس نے بوٹ کو اچھے سے چیک کیا تھا وہاں پر کوئی نہیں تھا وہ دھیرے سے نیچے جا کر پھر چیک کرتا ہے تب ہی باتھروم کا دروازہ بند ہوتا ہے ہیرو چلاتا ہے کہ تم کون ہو میرے ساتھ یہ گیم کیوں کھیل رہے ہو سبچہ بہار آ جاؤ کہتے کہتے وہ جا کر دروازہ کھولتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اب ہیرو کو نکتا ہے کہ شاید وہ ڈر رہا ہے اس لئے اسے عجیب آوازیں سنائی دے رہی ہے ہاں مجھے اپنے دماغ کو تھوڑا شاند کرنا چاہیے یہ سوچ کر ہیرو اوپر آتا ہے انجن نہیں چل رہا لیکن اس بوٹ کو پال سے بھی چلایا جا سکتا ہے ہیرو پال کو کھولتا ہے اور اسے ٹھیک دشاں میں سیٹ کرتا ہے تب اسے تسلیح ہوتی ہے کہ چلو کوئی تو راستہ نکلا اب بوٹ تیزی سے چلنے لگ جاتا ہے ہیرو اب ذرا اسمائل کرتا ہے کہ چلو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے لیکن جب وہ ریالائز کرتا ہے کہ بوٹ ہوا کی دشاں میں جانے کے بجائے گول گول گھوم رہی ہے تو اس کے چہرے کی ہسی اٹھ جاتی ہے ہیرو پھر جا کر انجن کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور کسی طرح اسے ٹھیک بھی کر دیتا ہے بس پھر کیا تھا انجن چلنے لگ جاتا ہے اور وہ پھر سے سمائل کرتا ہے اب میں دیکھتا ہوں یہ بوٹ مجھے راستہ کیسے بھٹکاتی ہے اس طرح وہ ایک دم کانفیڈنڈی بیٹھا ہوتا ہے پر بہت دیر سیل کرنے کے بعد بھی تٹ نظر نہیں آتا ہیرو یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ بوٹ کہاں جا رہی ہے کمیونیکیشن ڈیوائز بھی کسی کام کا نہیں ہوتا تنگ آ کر ہیرو سوسو کرنے اوپر جاتا ہے لیکن بوٹ کا پال اسے پیچھے سے مارتا ہے اور ہیرو اپنا بیلنس کھو کر سمودر میں گرنے والا ہوتا ہے خوش قسمتی سے وہ روڈ پکڑ لیتا ہے اور پانی میں نہیں گرتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کسکر بناوا پال ایسے مڑ کر مجھے کیسے مار سکتا ہے بیچارہ بڑی کوشیوں کے بعد کسی طرح بوٹ پر جڑ پاتا ہے اب اسے پال سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے اور سوسو کرنے وہ باتھروم میں جاتا ہے کام ختم کر کے وہ مڑتا ہے تو باتھروم کا دروازہ لوک ہو جاتا ہے باتھروم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بہت دیر یہاں پر رہا نہیں جا سکتا ہیرو کو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کروں گیا وہ دروازہ کھونے کی بہت کوشش کرتا ہے پر بات نہیں بنتی باتھروم میں ایک چھوٹا سا کبرڈ ہوتا ہے جس میں ایک کینچی ہوتی ہے لیکن کبرڈ میں خون کے داغ بھی ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر ہیرو ڈر جاتا ہے شاید اسی طرح کوئی اور بھی اس بوٹ میں پھسا ہوا تھا اور یہ اسی کے خون کے داغ ہیں پھر بھی ہمت کر کے اپنا ہیرو کینچی سے لوگ کے سکیوز کھول دیتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کھننے کا نام نہیں ریتا ہیرو تو اب آویش میں آ جاتا ہے لیکن اس کا برا وقت شاید ابھی شروع ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کارگو شپ تیزی سے اس بوٹ کی اوڑا رہا ہے اور یہ وائٹ شپ ہے کہ اسی کی دشا میں اسے ٹکر مارنے جا رہا ہے اس شپ کی کریو اس بوٹ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جلدی سے اپنی بوٹ کی دشا بدلو ورنہ ہمارا شپ تمہارے بوٹ سے ٹکرا جائے گا تمہارا بوٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے ہیرو دروازہ توڑنے لگتا ہے پھر باتروم کے ایک چھوٹے گیپ سے وہ ایک کپڑے سے اس شپ کو سنگنل کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ چھپچا بیٹھ کر سوچتا ہے تو ریالائز کرتا ہے کہ اس شپ کو کانٹیکٹ کرنا ضروری نہیں فیلال اسے اپنی بوٹ کو اس شپ کے راستے سے ٹا رہا ہوگا جس کے لئے اس بوٹ کو آگے بڑھنے سے کیسے بھی کر کے روکنا ہے وہ ہاتھ بھار کر کے ایک روپ نکالتا ہے اور اوپر گانٹ باندھ کر دھیرے سے بوٹ کے پروپیلر کی اور بھیج دیتا ہے تاکہ رسی میں پھنس کر پروپیلر رک جائے اور یہ بوٹ اس شپ کے راستے میں نہ آئے اس کا ایڈیا سفل بھی ہوتا ہے اور بوٹ رک جاتی ہے تب ہی کوئی باتروم کا دروازہ پیٹتا ہے ہیرو دروازے کی اور مرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رسی غلطی سے ہیرو کی گردن کو فانس لیتی ہے ہیرو سانس بھی نہیں لے پاتا اور کسی بھی وقت مر سکتا ہے تب ہی وہ اس گیپ میں ہاتھ رالتا ہے تو ایک ہوک ہاتھ لگتا ہے جس کی مدد سے وہ اس رسی کو گلے سے نکال کر بال بال بل جاتا ہے پھر ہیرو ایک لمبی سانس لے کر اس آل کو دیکھتا ہے تو وہ کارگو شپ اس بوٹ کے پاس سے گزرتا ہے اور بوٹ کے ایک چھوٹے سے پورشن پر گھس کر چلا جاتا ہے شکر ہے بڑا نقصان نہیں ہوا اور ہیرو بچ گیا ہیرو اب اس بوٹ کی چنوٹیوں سے بڑا تنگ آ چکا ہے کہ کروں کیا اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے سیویج شاید وہ نہیں جانتا کہ اس بوٹ میں اس کے لئے اس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک چنوٹیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں تب ہی ہمیں دکھاتے ہیں کہ کارگو شپ کے گھسنے سے بوٹ تھوڑا ڈیمیج ہو گیا ہے اور پانی بوٹ کے اندر لیک ہو رہا ہے اچانک ہیرو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ریالائز کرتا ہے کہ بنا پروپیلر کے یہ بوٹ چل رہی ہے کیونکہ بوٹ کا پال ابھی بھی کھلا ہوا ہے یعنی ہوا کے بہاو کے ساتھ یہ بوٹ سمدر میں نہ جانے کس دشا میں تیدی سے جا رہی ہے ہیرو کیسے بھی کر کے اس ہک کی مدد سے بیاس بھی لگی ہوتی ہے باتھروم کے واشگن سے وہ پانی کی کچھ بوندیں پی لیتا ہے تب ہی ایک اور مصیبت آ پڑتی ہے ہیرو کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے اوپر کوئی کسی رسی کو کھاڑ رہا ہے ہیرو کو شک ہوتا ہے اور وہ اس رسی کو کھینچتا ہے جسے اس نے پروپیلر میں بھسایا تھا وہ رسی کٹی بھی ہوتی ہے اتنا ہی نہیں پال کی رسی بھی کٹ چکی ہے اور بوٹ پھر سے دیشاہین چل رہی ہے یہ کیسی منوس بوٹ ہے جو مجھے ایک کے بعد ایک کر کے مصیبتوں میں ڈال رہا ہے اس طرح مائیز ہو کر ہیرو سے کٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور تب ہی باہر سے پانی اندر آنے لگتا ہے لگتا ہے کارگو شپ کے ڈیمیج سے سمودر کا کھارا پانی اب اندر آ رہا ہے پر نہیں ہیرو پیاس کے مارے اس پانی کو موہ میں ڈالتا ہے تو پتا چلتا ہے وہ کھارا پانی نہیں بلکہ پینے کا پانی ہے اب ہیرو کو غصہ آتا ہے کیونکہ اتنی دیر سے وہ پیاسا تڑا پرا تھا اور اب شاید اس بوٹ میں رہنے والا کوئی سائکو اسے چڑھانے کے لئے پینے کا پانی باتروم میں باہر آ رہا ہے اور یہاں پر ہیرو ایک غلطی کر بیٹھتا ہے اسے پہلے اپنی پیاس بجھا لینی چاہیے تھی لیکن پانی کو پینے کے بجائے وہ آکروش میں چلاتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس بوٹ میں کوئی سائکو ہے جو میرے ساتھ یہ گندہ گیم کھل رہا ہے لے لو اپنا پانی مجھے نہیں چاہیے اگلے ہی سیکنڈ پانی پھر باہر چلا جاتا ہے اور ہیرو بیچارہ پیاسا کا پیاسا رہ جاتا ہے تب ہی پھر سے پانی اندر آتا ہے اب ہیرو خوش ہو کر پانی پیتا ہے تو اس بار کھارا پانی ہوتا ہے یہ سمودر کا پانی ہے جو ڈیمیج والی جگہ سے بوٹ کے اندر آ رہا ہے اب ہیرو کا غصہ کم ہوتا ہے اور اسے ڈر جکڑ لیتا ہے کیونکہ بوٹ کے اندر پانی بھر گیا تو ہیرو کو اس باتروم میں ہی ڈوب کر مرنا پڑے گا پھر ہیرو ہمت نہیں ہارنا چاہتا اور وہاں رکے ایک چھوٹے گلاس سے پانی کو نکال کر ہول سے باہر پھینکنے لگتا ہے بیسے ہیرو کا یہ نیور گیپ والا ایٹیڈیوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے ویڈیو کو تب ہی اندیرہ چھا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمدر میں ایک خطرناک طوفان کا جنم ہوا ہے اور بوٹ اسی طوفان کے بیچ جا رہی ہے بہت تیز ہوا چلتی ہے اور بوٹ بھی پانی سے بھر رہی ہوتی ہے پال بھی کھلا ہے تو ہوا میں وہ ہر طرف پیٹنے لگتا ہے اور بوٹ بری طرح سے ہل رہی ہوتی ہے اسی بیچ ہیرو کو بہت ساری چوٹے بھی آتی ہے لیکن اس افرہ تفری کے بیچ بھی ہیرو آنکھیں بند کر کے ایک سیکنڈ سوچتا ہے اور اس کو ایک بلینٹ آئیڈیا آتا ہے وہ باتروم کے کورڈ سے شیونگ بلیڈ نکالتا ہے اور اس ہول سے ہاتھ باہر نکال کر پال کی رسی کو کٹنے لگتا ہے لیکن رسی بہت موٹی ہوتی ہے اور بلیڈ بہت چھوٹا اوپر سے بوٹ بھی بہت بری طرح ہل رہی ہوتی ہے پھر بھی کئی گھنٹوں تک کوشش کرنے کے بعد آخر ہیرو ان رسیوں کو کٹنے میں سپھل ہوئی جاتا ہے لیکن اس کی انگلیاں بری طرح چھل جاتی ہے یہاں مجھے لگا کہ مات سر پر کیوں نہ ہو لیکن جب جینے کی چہہ ٹل ہوتی ہے تو انسان کبھی حمد نہیں ہڑتا خیر رسی کرنے کے بعد پال توڑ کر گر جاتے ہیں اور اب بوٹ کا ہلنا کم ہو جاتا ہے اس خطرناک رات کبھی انتھونا ہی تھا اور صبح ہوتے ہوتے تو فان ڈھل چکا تھا لیکن اب بوٹ کے اندر بھی پانی بھر جاتا ہے اور ہیرو کے گلے تک پانی آ گیا ہے اس کا پورا شریر خارے پانی میں پھنسا ہوا ہے ہیرو کو بہت جلن اور درد محسوس ہوتا ہے لیکن ہیرو اب بھی اسی دروازے کو کھون لے کے لئے لات مارنے لگتا ہے تب ہی لوگ کے کھلنے کی آواز آتی ہے ہیرو نوپ کھولتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولتا کیونکہ باہر بھی پانی بھرا بڑا ہے وہ اپنی بچی کچھ ہی انرڈجی کو پوری ترہ استعمال کرتے ہوئے دروازے کو لات مار کر کھول دیتا ہے اور باہر آتا ہے اسے لگتا ہے کہ اتنا سارا پانی بھر جانے کے بعد اب یہ بوٹ ڈوب جائے گی اس لئے اس سے بچ نکلنے کے لئے وہ باتروم کا ٹوٹاوہ دروازہ نکالتا ہے اور بوٹ میں بڑی کچھ چیزوں سے ایک چھوٹی بوٹ بناتا ہے ہیرو نہیں جانتا کہ تٹ یہاں سے کتنی دور ہے اس لئے وہ ایک لمبے سفر کے لئے کھانا پانی سب اسی بوٹ سے نکال لیتا ہے پھر اس چھوٹے بوٹ پر جھڑ کر وہ وائٹ بوٹ سے دور جانے لگتا ہے کچھ دور جا کر وہ وائٹ بوٹ کو دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ پانی کے بھرنے کے بعد وہ بوٹ ڈوب نہیں رہی ہے ہیرو فیصلہ کرتا ہے کہ اس چھوٹے سے بوٹ پر سمدر میں اتنی دور سفر کرنے سے تو اچھا ہوگا کہ میں اس بڑے بوٹ پر جا کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں تب ہی میں تٹ پر جا کر پہنچ پاؤں گا میرے ڈر کی وجہ سے مجھے اس بوٹ میں ترہ ترہ کے خیال آ رہے تھے شاید آبازیں سنائی دے رہی تھی لیکن کل رات کے طوفان میں اگر یہ بڑا بوٹ نہ ہوتا تو شاید ہی میں زندہ بچ پاتا ہاں میں بے کوف ہوگی ترہ اس چھوٹی لکڑی کی ٹکڑے کو لے کر پتانے کہاں جا رہا تھا اس سلجی بھی سوچ کے ساتھ وہ پھر اس وائٹ بوٹ پر چڑھ جاتا ہے اس بوٹ کے چھوٹے چھوٹے ڈیمیجز کو وہ خود ہی ٹھیک کرنے لگتا ہے آب بینا ڈر کے وہ کیون کو چھان مارتا ہے تو اس کو ایک بیٹری اور ایک موٹر ملتے ہیں دونوں کو کنیکٹ کر کے وہ بوٹ کا سارا پانی باہر نکال لیتا ہے اس کے بعد پھر کمیونکیشن ڈیوازیز وغیرہ ان پر میسج بھیجنے کی کوشش کرتا ہے اگر ہیرو کو تر تک پہنچنا ہے تو اس بوٹ کو کسی طرح چالو کرنا ہی ہوگا وہ پال کو پھر سے باندھنے کے لئے اوپر چڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دور ایک کروز شپ کھڑا ہے ہیرو خوش ہوتا ہے کہ اب وہ بچ پائے گا وہ اپنا بنائے ہوئے چھوٹے بوٹ کو لے کر اس کروز شپ کے اور نکل پڑتا ہے وہ آدھا راستہ پار کر چکا تھا تب ہی وہ کروز شپ جو اتنی دور سے وہیں پر کھڑا تھا وہ اب جانے لگتا ہے اپنی پھوٹی قسمت کو کوس کر ہیرو اپنا فریر گن جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پانی میں بھیگ کر بیکار ہو چکا تھا نہیں نہیں میں حمد نہیں ہاروں گا کیسے بھی کر کے اس کروز شپ تک پہنچنا ہی ہوگا یہ کہتے کہتے ہیرو اپنی پوری طاقت لگا کر اس شپ کی اور جانے لگ جاتا ہے لیکن تب وہ وائٹ بوٹ اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے اس میں نہ تو انجن کام کرتا ہے نہ اس کا پال کھولا ہے لیکن پھر بھی وہ خطرناک بوٹ تیزی سے ہیرو کی اور آ کر اسے ٹک کر مارنے والی ہے لیکن این وقت پر ہیرو اس کو دیکھ کر پانی میں کوت پڑتا ہے لگتا ہے وائٹ بوٹ ہیرو کو کہیں جانی نہیں دے گا اور ہیرو کے چاروں اور ہی گھومنے لگ جاتا ہے لیکن ہیرو نے بھی قسم کھالی تھی کیا پانی میں ٹوپ کر جان ہی کیوں نہ چلے جائے پر میں اس وائٹ بوٹ پر تو کیا زندگی بھر کسی وائٹ بوٹ پر نہیں چڑھوں گا یہ سوچ کر ہیرو ٹھنڈے پانی میں تیر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک اس کے شریر میں گستے وے دو بڑے فش آرہ ہوتے ہیں ہیرو ایک دھم گھبرا جاتا ہے کہ کہیں یہ شارک تو نہیں لیکن تب اس سے پتا چاہتا ہے کہ یہ شارک یہ خطرناک ویل نہیں بلکہ ڈالفنز ہیں جو ذاتر فرنڈی کریچرز مانے جاتے ہیں تب جا کر ہیرو کی جان میں جان آتی ہے اور وہ ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگتا ہے لیکن اچانک سارے ڈالفنز وہاں سے دور چلے جاتے ہیں مانو کسی بڑے شپ کے ڈر سے وہ دور جا رہے ہوں پر اصل میں بے فش سے نہیں بلکہ اس خطرناک بوٹ سے ڈر کر بھاگ رہے تھے اور تب ہی وہ بوٹ ہیرو کے پاس آ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیرو کو بلا رہی ہو پانی اب برف کتر ہے ڈھنڈا ہو چکا ہے اور ہیرو کے پاس اس بوٹ پر چڑھنے کے علاوہ سروائب کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا وہ بیچارہ ڈر آ سہما پھر اسی بوٹ پر چڑھ جاتا ہے اور کیون میں پڑا ہوا کھمبا لوڑ کر وہی لیٹ جاتا ہے اگلی صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیون کا دروازہ کھولنے جاتا ہے لیکن وہی ہوتا ہے جس کا اسے ڈر تھا کیون کا دروازہ لوک ہے اب نچانک کتنی دیر یہاں قید رہنا پڑے گا یہ سوچ کر ہیرو باتروں میں جاتا ہے جہاں کا دروازہ وہ پہلے ہی توڑ چکا ہے وہاں وہ ایک سیکرٹ دور دیکھتا ہے ہیرو کئی گھنٹے اس باتروں میں بنتا لیکن تب اس کا دھیان اس دور پر نہیں گیا ہیرو کسی طرح اس دور کو کھولتا ہے تو وہاں ایک آدمی کے رہنے کے لیے ایک سیکرٹ جگہ ہوتی ہے اتنا ہی نہیں اندر کپڑے رسی چاکو اور کھانا بھی ہوتا ہے تو کیا سچ میں یہاں کوئی سائکو رہتا ہے اور وہی مجھے کٹ پتلی کترے نچا رہا ہے اس طرح کے کئی سوال من میں لاکر ہیرو اندر گھستا ہے اور ٹینٹ فوڈ آئٹم اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اس چھوٹی جگہ کا دور بھی لاک ہو جاتا ہے اب ہیرو کو جیسے اس جان میں پھنسنے اور یہاں سے نکلنے کی عادت پڑ چکی تھی وہ جانتا ہے کہ وہ لاکھ پھنس جائے لیکن اپنے کوشش سے وہ باہر ضرور نکل پائے گا وہ نوٹس کرتا ہے کہ بوٹ اب تیدی سے کہیں پر جا رہی ہے ہیرو وہاں کے گلاس ونڈو پر پیٹنے لگتا ہے اور تب وہ دیکھتا ہے کہ بوٹ تٹ کے پاس پہنچ چکا ہے ہیرو بے بس ہو کر چلاتا ہے کہ پلیز اپنا ٹارچر بند کرو اور مجھے جانے دو اور تب وہ گھٹنا گھٹی ہے جو ہیرو نہیں نہیں بلکہ ہم نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا وائٹ بوٹ ٹھیک تٹ پر جا کر رکھتی ہے اور تب ہی بوٹ کے سارے دورز اپنے آپ کھل جاتے ہیں اب ہیرو سیکرٹ جگہ سے باہر نکل کر پھر اس بوٹ میں ہر طرف دیکھتا ہے کیونکہ اسے پورا یقین ہے کہ اس بوٹ پر کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے جو چھپ کر اس کو ٹارچر کر رہا تھا لیکن بوٹ میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ یہ دور پھر سے لوک نہ ہو جائے اس ڈر کے ساتھ ہیرو دھیرے سے باہر نکلتا ہے اب اس کے چہرے پر غصہ آتا ہے اور وہ وہاں اس انسان کو ڈھونڈتا ہے جو بوٹ کے اندر اسے اس قدر ٹارچر کر رہا تھا لیکن تب وہ یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ وہ وائٹ بوٹ اب تٹ سے نکل رہی ہے اور وہ بھی ہوا میں بہن ہے رہی بلکہ ایک دم پرفیکٹلی مڑ کر سمودر کے اور جا رہی ہے مانو اسے کوئی چلا رہا ہو ہیرو کے اندر غصہ اور ڈر دونوں ہی گھر بنا چکے تھے تب ہی وہ چھوٹی بوٹ وہاں پر آتی ہے جس پر ہیرو یہاں سے نکلا تھا جو بیچ سمودر میں غائب ہو گئی تھی مطلب وائٹ بوٹ پر کوئی سائیکو نہیں تھا بلکہ شاید بوٹ خود ہی ایک سائیکو کریکٹر ہے جو ہیرو کے ساتھ موت کا کھیل کھیل رہا تھا تب ہی وہاں پانی کی بیچ ایک گفہ جیسی کچھ چیز دکھتی ہے گفہ کے بیچ ایک گیپ دکھتا ہے جس کے اس طرف وہی وائٹ بوٹ کھڑی ہیرو کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی ختم ہوتی رکھیے اب آپ پوچھیں گے دوستوں یہ کیا بات ہوئی بوٹ سائیکو کیسے ہوا اگر وہ موت کا کھیل کھیل رہا تھا تو اس نے ہیرو کو زندہ لے کر تٹ پر کیوں چھوڑ دیا وغیرہ اگر آپ کے سوال ہو سکتے ہیں ویسے ہر چیز کا قارن نہیں ہوتا فرنتو کارن کی بات کرنا تو بیکار ہے کارن ہر چیز کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ جو کارن دیا جائے واسطوی کارن وہی ہو اس لئے مجھے لگا کہ شاید اس بوٹ میں کوئی خرابی تھی جو ہیرو کے ساتھ ہوا وہ سب ایک کوئنسیڈنس تھا یا پھر یہ کچھ زیادہ ہی انٹیلیجنٹ بوٹ ہے جو ایسے خطرناک گیم کے لئے ہی بنائی گئی ہے یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بوٹ پر کسی سائکو کی آتما ہے جو اپنے وکٹم کو اس قدر ٹارچر کرتی ہے کہ وہ مر جائے جیسا کہ باتروم کے قبر پر خون کے داگ تھے شاید ہیرو سے پہلے بھی کوئی اس بوٹ پر فنسا تھا لیکن اس نے ہیرو کی طرح کوشش نہیں کی اور اس سائکو آتما کا وہ شکار ہو گیا لیکن ہیرو کی اٹل کوشش اور کسی بھی سیچویشن میں ہار نہ ماننے والا اس کی ایٹیٹیوڈ اس سے شکتی کو بہت امپریس کر گیا اور پھر وہ شکتی اسے تٹ پٹ چھوڑ گئی کہ بیٹا جا اس بار چھوڑ دیا اگلی بار خود آ کر فنسے تو میں نہیں چھوڑوں گا باقی اگر آپ ایسے ہی اور موویز کی ڈیپ انیلیسز چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ویسے آپ کا کیا خیال ہے یہ بھی کومنٹ میں بتا دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھی اپنا and finally thanks for watching